اسلام علیکم ویورز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امیند کرتی ہوں خیر وافت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اوپن شرٹ کی کٹنگ جو کہ بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے مجھے جتنے اپنے ناپ کے حساب سے اس کی لمبائی لینی تھی چڑھائی لینی تھی وہ میں نے نکال لیا دونوں پیس الگ الگ کر لیا اور فرق صرف اتنا رکھا ہے کہ جو فرنٹ کا پیس ہے ہمارا وہ میں نے ڈھائی انچ ایکسٹرا رکھا ہے زیادہ یہ دیکھیں یہ ڈھائی انچ میں نے زیادہ رکھا ہے کیونکہ اس نے فولڈ ہوناتا ہے اور اوپر نیچے دونوں طرف پٹیاں آنی ہے تو اس کا جو باقی تیرہ وغیرہ کٹنگ وہ اپنے ناپ کے حساب سے ہم کر لیں گے کیونکہ اس کا بننا ہے بین یا ہاف یوں سمجھ لیں جو بین ہوتا ہے وہ لگنا ہے اس پر تو جو ہمارا نورملی تیرہ ہے اس سے اس کو ہم ایک انچ کھلا رکھیں گے یعنی کہ میرے پاس جو ناپ موجود ہے اس کا تیرہ چودہ انچ تیار ہے تو میں اس کا جو ہے پندرہ انچ تیار رکھوں گی تو پندرہ انچ کا ہاف جو ہے ساڑھے ساتھ بنتا ہے تو میں آٹھ انچ پر جو ہے اس کو کٹنگ کے نشان لگاؤں گی اور اس کا جو دامن ہے باقی نشان تو میں نے لگا لیا اور جو اس کا جو دامن ہے وہ میں نے گول دامن بنانا ہے گول گھیرے والی شلٹ ہے تو اس کے لئے جو ہے میں اس کا جو ہے دامن کو راؤنڈ دوں گی اس کے لئے میں نے اس کا جو کورنر ہے اس سے جو ہے تین انچ آگے کی طرف نشان لگایا اور اس کو جو ہے میں نے یہاں سے گلائی دینی ہے یہ تیار نشان میں نے اب لگا لیا اب میں نے اس کی کٹنگ اب جتنا کپڑا ہمارا ایکسٹرا ہے میں نے یہاں پر ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے اور اس کو جو ہے ایک انچ آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے یعنی کہ یہ جیسے ایک انچ ہے اتنا کپڑا بڑھاتے ہوئے ہم نے باقی کپڑے کو نیچے کی طرف فولڈ کر لینا ہے یہاں سے ہم نے لینی ہے گلے کا حالہ جو بنانا ہے اس کے لئے تو یہ بیک کی ہے یہاں سے میں نشان لگاؤں گی تین انچ کا مجھے چھے انچ کا حالہ چاہیے اور جو فرنٹ ہے یہاں پر میں ساڑھے تین کا نشان لگاؤں گی یہاں سے تو میں نے ہلکی ہلکی چھانٹی کرنی ہے اور جو فرنٹ کا حصہ ہے وہاں پر جو ہے فول حالہ ہم نے لینا ہے تو یہ ہمارا بیک کا حصہ شلٹ کا اور یہ جو ہے فرنٹ ہے تو اب ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے آئرن کی مدد سے اس کی کریس بنا لینا ہے اب آئرن کی مدد سے ہم نے اس کا جو ہے کریس بنا لینا ہے یعنی نشان بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس یہ نشان موجود ہے ہم اس کا ایک حصہ لیتے ہیں اور اس پر جو ہے میں نے بکرم لگانا ہے کیونکہ میں نے ایک انچ چوڑی اس کی پٹی نکال لی تھی یہ دیکھیں یہ ایک انچ چوڑی پٹی ہے تو وہ میں نے اس کے اوپر لگانی ہے اس کی لمبائی کی حصہ آپ سے اسے ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے اس کے اوپر اب جو اس کا ایکسٹر پیس ہے وہ ہم اس کو ایسے فولڈ کر لیں گے اسی طرح ہے اس پر بھی ہم یہ بکرم لگا کے اس کو اچھی طرح آئرن کر لیں گے پریس کر لیں گے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی ایسے ہم آئرن کر لیں گے اس طرح کی مدد سے تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے دونہ طرف سے ہم نے بکرم کے ساتھ اس کی پٹیاں بنا لی ہیں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اب ہم نے جو ہے سب سے پہلے اس سلائی کے ساتھ ہم نے یہ والا حصہ بند کرنا ہے کیونکہ یہ اوپن ہے تو یہاں سے جو ہم نے سلائی لگا لیں یہ دونہ طرف سے اس طرف سے بھی اور اس کے بعد پھر ہم نے ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دینا ہے ایسے تو مجھے جس حصہ سے یعنی کہ دس انچ کا یا بارہ انچ کا کٹ چاہیے ہوگا اس حصہ سے میں یہاں سے کٹ چھوڑوں گے اور دوسری طرف سے بھی میں اس کو بند کر دوں گے یعنی کہ پہلے ہم یہ سلائی لگائیں گے اس کے بعد یہ سلائی لگا کے اور اوپر سے جو ہے تین انچ کا جو ہے گلے کے لیے میں ماردن چھوڑ کے اس کو بند کر دوں گے اور پھر اس پہ ہم بٹن لگائیں گے بیٹی میریات کی ویڈیو اور پھر چھوڑ کے لیے